میں آج اسٹیم چکن کا بنانے جا رہی ہوں بہتی ڈیلیشیوز سپائسی قسم کی ریسپی ہے آپ ضرور سے ڈرائے کریے گا اس کے لئے میں نے 1 کیجی چکن لیا ہے اس کا اچھی تک ساف کرتے ہیں یہ کروائیے بڑے پیس اس میں چاہیے چکن 1 کیجی اب سٹارٹ کرتے ہیں چکن کی مہینیشن کے لئے اس کے لئے میں نے ہاف کیجی کی قریب تہی لیا ہے ہاف کیجی تہی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں 3 ٹیبل سپون لیمن جوز 1.5 ٹی سپون ریڈ چھلی پاورٹ حلدی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون گرام مسال پاورٹ 2 ٹی سپون چکن ٹک کا مسالہ یہ آپ کسی بھی براؤنڈ کا یوز کر سکتے ہیں نمک 1 ٹی سپون آوپنی ساپ سے ڈالی گئے اور ہراسہ فوٹ کلر یلو کلر میں ڈال دیں ان تمام چیزوں کامل سے کریں اور پھر اس کے بعد چکن اس میں اس کے پاس مکس کرنے کے بعد اس میں آپ چکن آٹ کریں گے 1 کیجی کی قرید چکن تھی جتنے بڑے پیسیس ہوں گے اتنی اچھے آپ کی چکن ہوگی ہم سب کو ٹی سپون یہ چکن کے مارینیشن تیار ہو چکی ہے اس کے ساتھ اب میں اس کے مارینیٹ کے لیے تین سے چار گھنٹے رکھوں گے تین سے چار گھنٹے میں اس کا فریش میں مارینیشن کے لیے رکھ رہے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹیم چکن تکا جو ہم نے مارینیٹ کیتی چکن یہ میں نے پانچ گھنٹے اس کو مارینیٹ کر کے رکھا ہے ایک پوٹ رہیں گے اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تکریبا میں نے اس میں ہاف کپ کے کڑی آئل ڈالیں ابھی میں نے فلیم آن نہیں کیا ہے پہلے ہم اس چکن کو ڈالیں گے اس میں اور فلیم آن کر دیں گے اب اس کو آئل کے ساتھ مکس کریں گے فلیم میں نے آن کر دیا ہے ہائی فلیم میں اس کو میں فائی کروں گے تاکہ دہی کا جو پانی ہے مجھے دہی کا پانیوں ڈرائی کرنا ہے اس کو اچھی طریقے اس کے ساتھ فائی کرنا ہے دہی کا پانی جو ہے فلیم فل ہے ہائی فلیم میں آپ اس کو فائی کریں گے ہائی لے مجھے دہی میں اس کو اچھی طریقے اس کو فائی کریا ہے اور اس کے ساتھ تاہی کا پانی پھوشک ہو گیا ہے اس سٹیش اور آئل بھی پڑا گیا ہے اس سٹیش میں اس کو فلیم بھی سلو کر دوں گے اور اس کو میں اندر منٹ کے لئے سلو فریم میں کک کروں گے سلو فریم میں کھنٹ کے لئے سلو سلوپ اور کھنٹ کے لئے سلو پڑھیں اب میں اس میں کوئلے کی دھونی دوں گی اور پھر اس کو سرف کریں گے ایکسس وائل آپ نکال سکتے ہیں سروین کرنے سے پہلے میں اس میں کوئلے کی دھونی دوں گی اور پھر اس کو سرف کریں گے سروین کریں گے سروین کریں گے اور پھر اس کو دش آت کریں گے سروین کریں گے